ایک عمل قبول نہیں ہو رہا اس کا نہ اس کی نماز قبول ہو رہی نہ اس کا جکت نہ اس کا روزہ نہ حج قبول ہو رہا اور اس نے بغیر نیت کے مجاک میں کیا دیا تو تلق ہو گئی بڑی عجیب بات جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائی ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا فیک دیا جائے گا قبول نہیں کیا تلق ہو گئی کیا دیا اکیلے میں کیا دیا کسے بھی کیا دیا لکھ کے بھیج دیا یہ سارے سے کہے دیا تلق ہو گئی اور یہاں دیکھو قرآن اور حدیث میں الگ مسئلے آ رہے ہیں ایک بار تلق دے دی ایک جیسے انہیں بولا عدد چرو ہو گئی اب اس کے نکامے ہی نہیں ہو اب دوسری بار کہنے سے کیا مطلب ہے یا تو رضو کر تو اس کے بعد کہے اس کو توڑو اور دیکھیں قرآن اور حدیث اور دین یہ چاہ رہا ہے کہ ان کو جڑو ہمارا دین ایسی کوئی بات کر نہیں سکتا ہے ہمارا دین نیچرل اور فطری دین ہے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا جس سے ہماری نجر جھک جائے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى علیہ وصحابی ازمائین فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شلی صدری ویعصلی امری وحلل قدت من لسانی یفق وکولی طلاق کا صحیح طریقہ یہ تو یہ آج کی وقت میں اور ابھی کے وقت میں ایک ہارٹ ٹوپک ہے کرم کیا ہوا ہے ہر کوئی اس کو جس کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر اپنا ہارٹ ڈال رہا ہے یعنی کہ حالانکہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو دوسرے لوگ جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں جو مسلمان بھی نہیں تو وہ بھی اس میں کودھنے کی کوشش کرتا ہے تو ابھی کے دعلق سے اہم منوان ہے لیکن تلاق یعنی کہ توڑ دینا اور اس کے اندر تلاق یعنی کی ویسے ہوتا تو یہ مرد کی طرف سے کہ تلاق وہ دے گا عورتوں کی طرف سے کھلا ہوتا ہے لیکن یہ ہمارا تلاق کا موضوع ہے تو تلاق میں اگر تلاق دی جاتی ہے تو اس کے اندر دونوں کا نقصان ہوتا ہے میاں کا بھی اور بیوی کا بھی دونوں کا نقصان اس میں ہوتا ہے اور اس کے اندر تلاق ہو جاتا ہے لیکن اسلام نے تلاق کا جب طریقہ دیا ہے کہ یہ تلاق کا طریقہ اگر دو لوگ آپس میں نہیں رہ سکتے میاں بیوی ساتھ میں کوشش کرنے کے بعد جو دکھر ساتھ میں نہیں رہتے تو پھر ان کو الیدگی ڈال دی جائے اس میں جو ہے ان کی الگ الگ جندگی ان کی جو چل نہیں رہی ساتھ میں تو وہ الگ سے ان کو الگ الگ اپنی جندگی وہ بسر کر سکے اپنے حساب سے اپنے آجادی سے اس کے لیے طریقہ اسلام نے دیا ہے جس کو تلاق کہا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کی بھی پروسیس ہے صرف یہی یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو تلاق ہے لیکن اس سے پہلے کی پروسیس سے وہ جاننا ہم کو ضروری ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے یہ تو ایک بہت بات کی بات ہے کہ جب بلکل آخری ٹائم پر کچھ نہیں بچا ان دونوں کے بیچ میں صلاح کا کوئی چیز نہیں بچی تب جا کر یہ ہے لیکن اس سے پہلے اسلام نے ان کو جوڑنے کے لیے یعنی ان کا تلاق نہ ہو کئی بنیادی باتیں ہم کو قرآن میں بھی بتائی اور حدیث میں بھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور یہ بتایا ہے کہ کیونکہ اس استے کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ اس کے تعلق سے قرآن کے اندر کئی باتیں اللہ نے بتائی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہم کو بتائی کہ اس کو جوڑے رکھنے کے لیے کس طریقے سے تم بلکہ اپنی جندگی میں عمل کر کے بتائے کہ کیسے تم میاں بی بی ساتھ میں رہ سکتے ہو اس کو جوڑنے کے لیے اتنا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اس کے اندر بہت ساری گنجائش رکھی گئی ہے یہاں تک کی اتنی گنجائش رکھی گئی ہے اس کے اندر کہ جھوٹ بولنا اسلام میں قبیرہ گناہ ہے اور اگر جھوٹ بولنا یعنی منافق کی سب سے پہلی نشانی تو قبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر میاں بیوی کو بلانے کے لئے کوئی جھوٹ بول دیتا ہے وہ شوہر اگر بیوی ناراجہ اس کو خوش کرنے کے لئے بھی اگر کچھ بول دیتا ہے جھوٹ اس میں بول دیتا ہے تو اس تک کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو گناہ نہیں رکھا گیا ہے اس معاملے کے اندر یعنی یہاں آ کر یہ تبدیل ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا بھی اس کے اندر صحیح بانا جاتا ہے اس کو برا نہیں سمجھے جاتا کیونکہ وہ رشتہ جوڑنے کے لئے اتنی اہمیت ہے تو دین کی روح اور کوشش تو یہی کہ رشتے بچے کہ رشتے کو کیسے نہیں کیسے بچا جائے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ رشتہ بچ جائے لیکن ہماری یہ مسائل ایسے ہو گئے ہیں کہ سب لوگ اس کوشش میں لگے ہیں سارے لوگ مسلمان کہ بس یہ رشتے کو کیسے بھی توڑا جائے اور دین چاہ رہا ہے کہ اس رشتے کو کیسے بھی بچا جائے اور پوری دنیا بس ایک کسی نے اگر تلک بولا اور پوری دنیا لگ جاتی پورے مسلمان لگ جاتے اس کو توڑوا دو اب ان کو الگ کر دو اور دین کہہ رہا ہے ان کو جھوڑ دو اور سارے لوگ یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ توڑ دو حالانکہ اللہ نے کہا بھی قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انیس میں فرمایا کہ اوڑتوں کے ساتھ میں اچھی طرح گجر بسر کرو اور اگر تم کو ان کی کوئی بات بوری لگے تو یہ خیال رکھنا کہ اللہ نے اس کے اندر بہت سی بھلائی بھی رکھی ہوگی لیکن اگر پھر بھی اقتلاف ہو جاتا ہے لیکن اب بلکل ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب ان کے بنی نہیں رہا اب وہ معاملہ نہیں بچائے تو اللہ نے یہ فرمایا سورہ نیسایی کے آیت نمبر پی تیس میں فرمایا کہ وہ ان شفتوں شکا تمہیں ڈر ہے کہ ان کے بیچ اقتلاف ہوگا اگر تم کوئی ڈر ہے کہ ان کے بیچ اقتلاف ہے تو دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کرو پہلی شرط کیا ہوگا اس کی کہ سب سے پہلے تم حکم مقرر کرو یعنی دونوں طرف سے سالیس مقرر ہوں گے ایک بیوی کے طرف سے اور ایک شہر کی طرف سے کہ دونوں تم مقرر کرو اور ان کی نیت اسلا کی ہونی چاہئے ان کی نیت توڑنے کی نہیں ہونی چاہئے پہلے بتا دیا جیسے اس نے بولا تو کیا ہورا ہے ان کے ڈسپیٹ ہو رہا ہے اقتلاف ہو رہا ہے تو وہ توڑنے میں لگے اللہ نے کہہ دے کہ ان کی نیت ہی ہونی چاہئے کہ دونوں ان کو جوڑنے کی اچھی نیت ہونی چاہی یہ قرآن کا حکم ہے حدیث میں بھی ایسے ہی حکمات ہیں تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ یہ پروسیس ہوگی سب سے پہلی پروسیس یہ ہوگی کہ ان کے بیچ میں اقتلاف ہوگیا اور اب بن نہیں رہی ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے اللہ کے پہلے کی پروسیس کے اندر ہے سب سے پہلا طریقہ کہ دونوں طریق طرف سے ایک ایک حکم مقرر کیا جائے دو لوگ بیٹھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں اچھی نیت سے تاکہ ان کے اندر بگاڑنا ہو تو سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ سب سے پہلا اس میں حکم مقرر کیا جائے تو اللہ نے ایک پروسیس بتایا قرآن کے اندر اس کے تعلق سے اور حدیث کے اندر بھی پروسیس آیا ہے اب دوسری چیز کیا ہونی چاہیے پہلی شرط کہ جب ان کے اندر اقتلاف ہو گیا تو حکم مقرر کرو سالیس مقرر کرو وہ پھر اس کے بعد ان کو سمجھانے کوشش کریں گے پھر فیصلہ لیں گے اور پھر دوسری چیز جو قرآن کے اندر بھی اللہ نے بار بار واضح کی اور اللہ کے رسول اللہ nutritionい سلام نے کسیر تعداد سے حدیث آتی ہے بلکہ جو ہے بخیری کی پہلی روایت اس تعلق سے آتی ہے وہ کیا آتی ہے سب سے پہلی پروسیس یہ قرآن جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ کیا ہے کہ نیت ہونی چاہیے تعلق کی کیا ہونی چاہیے نیت ہونی چاہیے اسی بخیری کی روایت ہے کہ اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عامال کا دارو مدار نیت پر ہے مشہور حدیث کہ عمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے اور امام شافی فرماتے اس کے تعلق سے کہ اس حدیث کے تعلق سے امام شافی کہتے ہیں کہ یہ ایک تیاہی دین ہے یہ حدیث ایک تیاہی دین ہے کیونکہ آگا ہمارا دین اسی پر ٹکا اوپر ہے پورا نیت آپ کی کیا ہے تو سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے تو نیت ہو تو پھر تلق ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیت ہو نہ ہو ہمارا مسئلہ ہے کہ نیت ہو نہ ہو مجاک میں کہہ دیا غصے میں کہہ دیا اندر نیت نہیں تھی تو نکل گیا تو اس کے اندر تلاق ہو گیا مجاک میں کسی نے کسی سے کہہ دیا کہ بھائی یہ میری بیٹی تمہارے نکاہ میں بھولے سے کہہ دیا مجاک میں کہہ دیا نکاہ ہو گیا مجاک میں کسی نے بول دیا تلاق ہو گیا اور سب سے پہلے یہ ہے کہ عمال کا دار و مدار نیت پر ہو تو سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے اور اس کے تعلق سے کیا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ کوئی مجاک میں کہہ دے گھسے میں کہہ دے تو اس کی نیت نہ ہو تو کیا اس کا طلاق ہو جائے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچیس میں کہ اللہ تمہاری فجول قسموں کو نہیں پکڑتا یعنی جو تمہارے موہ سے ایسے ہی نکل جاتی ہے ان قسموں کو نہیں پکڑتا ان قسموں پکڑے گا جس کے اندر تم نے پکتا ارادہ کر لیا ہے اس کا تم سے وہ حساب لے گا اور وہی جو ہے گفر الرحیم ہے اور وہی جاننے والا ہے تو مجاک میں نہیں بولنا چاہیے یہ گناہ ہے کہ اس ایسے معاملے کو سنجیدہ معاملے کو مجاک میں نہیں کہنا چاہیے نکاہ کا معاملہ ہویا چاہے جو دین کے شریعت کے جو معاملے اس کو مجاک میں نہیں لینا چاہیے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہم دیکھیں کہ نیت نہ ہو اور اگر کوئی مجاک میں بول دے تو وہی سی تلاک نہیں ہوتی کیونکہ سب سے پہلے اس کے نیت ہونا شرط ہے اور بھی اس کے آگے دلائی ہم دیکھیں گے تو اس آیت میں یہ آیت جو ہے اسی کے آیت کے بعد میں یہ آیت دو سو پچیس نمبر کی اور اسی کے جسٹ بعد میں پھر پورے تلاک کے معاملے شروع کیا اللہ نے تلاک کے پورے ایکامات آئیں اس کے بعد تیتیس نمبر تک ہی تلاک کے ایکامات آتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے کہے دیا کہ اللہ تم کو بے ارادہ قسموں پہ نہیں پکڑے گا اس کے بعد پھر یہ کامات شروع ہوئے تو سب سے پہلے نیت ہو نیچے اگر نیت نہیں ہے وہ اس میں کہے دیا وہ گناہ ہے لیکن یہ اس سے تلاک نہیں ہوتا ہے اسی طرح جہے اللہ نے فرمایا سورہ بکرہ کے اندر آیت نمبر دو ستہ دو ستہ اس کے اندر کہ کہ اگر تم نے تلاک کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اگر تم نے پکتہ ارادہ کیا تو یہ ساپ اللہ نے یہاں پر کہا کہ تم نے پکتہ ارادہ کر لیا تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے تو بغیر ارادہ کے کوئی چیز جگہ نکل جاتی ہے مو سے تو پھر اس میں پکڑ نہیں اب گسے میں اور مجاک میں مو سے نکل گیا وہ نیت نہیں تھی لیکن وہ پھر تلاک نہیں ہے وہ گناہ اپنی جگہ ہے تو نیت نہیں تھی تو پھر تلاک نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ بہت سے معاملات جو ہمارے شریعت میں ہیں اور قرآن حدیث میں آتے ہیں وہ نیت سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول اللہ نے جب حضرت کی مکہ سے لے کر مدینہ کی طرف گئے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت کی نیت کی تو اس کے لئے اس کو وہ ملے گا یعنی اس کا انام اس کو ملے گا اسلام کے لئے نکلا اور جس نے نیت یہ کی کہ نکا ہوا جا کے میں شادی گھروں گا وہ گھر بساؤں گا تو اس کو وہ ملے گا یعنی نیت کے حساب سے ملے گا تو یہ اس کی وجہات کرتی ہے اور بھی کئی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں جو نیت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں جو ہم کو اس میں ملتی ہیں ایسی طرح جو ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 اس کی جو ہے 4-5-6 میں فرمایا کہ فویلو لیل مسلین اللہ زینہ بڑی خرابیوں اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بس کیا کرتے ہیں دکھاوے کے لیے پڑتے ہیں یعنی دکھاوے کے لیے پڑتے ہیں تو ان کے نماز خراب ہے باتی لیں تو قبول نہیں ہے اللہ کیا اسی طرح صدقہ بھی قبول نہیں اسی طرح کوئی جکات دیتوں بھی قبول نہیں یہ طرح روزہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں یعنی اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی اس کے اگر نیت دکھاوے کی ہے یا اس کی نیت صحیح نہیں ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چو سٹھ کے اندر کہ ایمان والو اے ایمان والو تم احسان جتا کر دکھ دے کر اپنے صدقے کو جایا نہ کرو آپ نے احسان جتا ہے دکھاوہ کیا تو آپ کا صدقہ پھر جایا ہو جائے گا یعنی اس کے اندر بھی نیت کا مسئلہ ہم کو ملتا ہے اب یہ نیت کا مسئلہ جسا ہے کہ مال گیا اس کا صدقہ جایا ہو گیا کیوں ہو گیا اس وجہ کے نیت صحیح نہیں تھی تو اس لئے اس کے جو ہے یہ قبول نہیں تو قبول کے لیے کیا ہونا چاہیے نیت صحیح ہونی چاہیے اس ارادے کی نیت ہونی چاہیے تو وہ چیز قبول ہوتی ہے تو پھر عمل قبول ہوگا صحیح نہیں ہے اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے یہ نیت اس کی دکھاوے کی اریا کی ہے وہ نیت صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی نا تو روجہ قبول ہوگا نیت صحیح نہیں ہے تو نہ اس کا نماز قبول ہوگی نیت صحیح نہیں ہے تو نہ اس کا صدقہ قبول ہوگا نیت صحیح نہیں ہے تو نہ اس کا حج قبول ہوگا وہ نیت صحیح نہیں ہے تو اس کی کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوگا لیکن مجاک میں کہے دیا تو تلعق ہو گئی یہ بڑی عجیب بات ایک عمل قبول نہیں ہو رہا اس کا نہ اس کی نماز قبول ہو رہی نہ اس کا جکعت مجاک میں کیا دیا تو تھلاک ہو گئی بڑی عجیب بات کہ یہ سارے عمل تو ہوئی نہیں رہی کب ہوئی اور یہ اس کے اندر کیا دیا تو وہ لعباس ہو گیا تو یہ ایسا نہیں ہے سب سے پہلے تو پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر دنیا بیم اقتلاف ہو گیا تو سب سے پہلے کیا ہے کہ حکم مقرر کرنا ہے دو سالیس بٹھانا ہے وہ باتچیت کریں گے ان کی سلا کے کوشش کریں گے دوسری اس کی نیت ہونی چاہیے تیسری شرط کیا ہے کہ پاکی کی حالت میں پورت ہونی چاہیے تب جا کے اس کو تلاک دے سکتا ہے حضرت عمر کے بیٹے نے اپنی بیو کو نا پاکی کی حالت میں یعنی حیز کی حالت میں تلاک دے دیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب مامل آیا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضو کرو اب یہ جب پاک ہو جائے اور اس کے بعد میں پھر اس سے دوری بنا کر رکھو اس کے بعد پھر حیز آئے اس سے پاک ہو جائے پھر تم چاہو تو اس کو رکھو چاہو تو تلاک دو یعنی نا پاکی کی حالت میں تلاک نہیں دی جا سکتی ہے بلکہ دو بار کہا کہ ایک یہ والی پاکی جو بھی ہے اور اس کے بعد میں پھر دوسری والی پاکی دوسری بار جب آئی گی تب جا کر اس کی پھر تلاک پھر چاہو تو تلاک دو نہیں تو پھر اس کے تم رضو کر لو اب اس میں ہم دیکھیں اس پروسیس کے اندر کیونکہ اس کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول اللہ اللہ نے کتہ اس میں وہ دیا کہ اس کے حالت میں نہیں دینا دوسرا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا اور اتنا وقت کے اندر تو ان کا گشتہ کافر ہو جائے گا خودی رضو کر لیں پورا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کا وقت لگ جائے گا ایک مہینہ لگ جائے گا تقریبا اور بہت سے علماؤں کی رائی یہی ہے کہ اس میں نا پاکی کے حالت میں تلاق نہیں دینی چاہیے لیکن پھر اس کے بعد ساتھ میں کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ نا پاکی حالت میں دی گناہ تھا گناہ کیا لیکن تلاق ہو گئی جبکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی کر دیا کہ اس کے اندر دینہ ہی نہیں وہ ان سے کہا بھی کہ پہلے تو نہیں اس کے بعد میں پھر اب یہ اللہ کے ایک مسئلہ ہے تو لیکن پھر اگر اس میں دے دیا پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے گناہ ہے اور اس کے بعد میں کہہ دیا کہ پھر اس کو تلاق ہو گئی شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے تلاق نہیں ہوگی کہ جو رسول نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں یہ ان کا فتاوہ ہے وہ فتاوہ کے بعد کہتے ہیں کہ اس طرح تلاق نہیں ہوتی اور انہیں ساتھ میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنایں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائی ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا فیک دیا جائے گا قبول نہیں کیا جائے گا یعنی کہ پھر انہوں نے قرآن کے آیت بھی پڑی اور کہا کہ اللہ نے ایسی ہی طلق کا طریقہ قرآن میں دیا ہے یعنی ایسا عمل مانا نہیں جائے گا سکر بیرنی تیمیہ نے بھی یہی کہا کہ جب آپ نے وہ اس کھرا پہ شریعہ کہا جب اللہ کے سلوہ منہ کر دیا اس چیز کو آپ نے کیا تو وہ تو رد ہو گیا کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ نہیں کیا طریقے پہ جو عمل نہیں کیا تو وہ رد ہے وہ تو قبول ہی نہیں ہے تو پھر وہ تلقہ کیسے پڑے گی تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں طور کی حالت میں ہونا چاہیے تو پھر یہ ہوگا چوتھی شرط کیا ہے کہ گواہ موجود ہونا چاہیے اسے نہیں ہوتا کہ دونوں میں اندر لڑے اور لڑکتے لڑتے ان کو رات کو لڑائی ہوئی صبح لڑائی دونوں اندر تھے اور بول دیا اور ہو گیا تلق یہ بھی خلاف شریعت قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے اسے تلق نہیں ہوتا یہ جو چوتھی شرط کیا ہے یہ ابودعود کی روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس میں ایک شخص کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ شخص کے جو ہے تنوں نے اپنی بیو کو تلق دے دیا وہ تلق دے دیا اور اس کے بعد نے خود رضو بھی کر لیا کوئی گواہ بھی نہیں تھا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ رسول کے طریقے اور یہ قرآن کے طریقے طریقے کے خلاف ہیں اگر تم تلق دے اگر تلق دے تو تو پھر گواہ رکھ اور رضو کرے تو بھی گواہ رکھ یعنی کہ تلق چھوڑنے کے لئے بھی گواہ رکھنا ہے اور رضو کرنے کے لئے بھی گواہ رکھنا ہے تو رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کیا تو کہا کہ آئندہ مت کرنا یہ نہیں کہا کہ چلو ہو گیا تمہارا طلاق یہ کہا کہ آئندہ اس کو مت کرنا تو یہ ہے کہ اس کے اندر گوابی ہونا چاہیے یہ بھی شرط ہے اور یہ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ جب عددت کو پہنچ جائے جب عددت کو پہنچ جائے یعنی جس کو طلاق دیا اس ورات کو تو عددت کو پہنچ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے اس کو روک لو یا پھر اس کو بھلے طریقے سے چھوڑ دو اور دو عادل گواہ رکھ لو عادل گواہ ہونے چاہیے یہ سب ہی نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے رکھ لیا عادل جس کے لئے معلوم ہو لوگوں کہ ہاں یہ انصاف پالے لوگیں متقی پریزگار لوگیں اس سے عادل گواہ ہونے چاہیے تو ان کے سامنے ہوگا یہ نہیں کہ کسی کو بھی بلالیا اور اس کے سامنے بول دیا عادل ہونے چاہیے نہیں انصاف کرنے والے تو یہ طلاق میں گواہ ہونا اور عدد کے بعد بھی کیونکہ عدد کے بعد بھی ہونا چاہیے یہ بھی اس کے اندر فرمایا گا عادل گواہ ہونے چاہیے اب جو اس کے خلاف کرے گا کیونکہ یہ بھی عدیث آگیا ہے گواہ کے خلاف کسی نے کر دیا گواہ نہیں ہے اور اس نے طلاق دے دیا تو کیا ہوگا ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہمارے طریقے سے نہیں کیا جس نے کوئی عمل ہمارے طریقے سے تو وہ عمل ردد ہے تب جب قرآن میں کہے دیا کہ دو گواہ رکھو جب حدیث میں آ گیا ہے کہ آئندہ ایسا مت کرنا دونوں وقت میں تلق دینے میں بھی گواہ رکھو اور رجوع کرنے میں بھی گواہ رکھو اب اس کے خلاف کوئی کرتا تو وہ کیا ہو گیا رد کینسل قبول ہی نہیں ہو گا تو وہ کینسل ہو جائے گا لیکن ہمارے یہاں یہی کہ کرنے کا طریقہ تو یہ ہو گیا کہ تلق ہو گئی کہے دیا اکیلے میں کہے دیا کسے بھی کہے دیا لکھ کے بھیج دیا تلق ہو گئی اور یہاں دیکھو قرآن اور حدیث میں الگ مسئلہ آ رہے تو یہ سارے طریقے جو ہے اس میں دیا گیا تو اسے تلق نہیں ہوتی تلق کا یہ ہے کہ خلاف شریعہ اگر کوئی تلق دے گا تو وہ تو رد ہو جائے گا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہے دیا کہ وہ عمل رد ہو جائے گا تو ہمارے یہاں تو بس یہاں ہو گیا کہ جرا سا کسی نہیں کس کو بول دیا تھوڑا سا بھی مارجین ہے تو بس اس مارجین کو لے کے بس توڑ دو ان کو علق کر دو علق جدہ کر دو ان کو اس میں لگے ہو اور دین دیکھا جوڑنے میں لگا کہ کیسے بھی کرکے جڑ جائے تو یہ اس میں لگیں اور دین جوڑنے میں لگا اس کو جدہ کرنے میں لگیں اسی طرح یہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ بکرا سور نمبر دو آیت نمبر دو سو انتیس کے اندر کہ تلق مراتان کہ تلق دو بار ہے تلق دو بار ہے یعنی کہ پھر ایک واپسی بھی اس کے اندر یا پھر بھلی طریقے سے چھوڑ دو ان کو یا بھلی طریقے سے ان کو پھر تم رکھ لو تو دو بار تو رکنے کو کہا تیسری بار ان کو چھوڑنا ہے دو بار ہی رکھیں گے تیسری بار بول دیا تھا پھر تین ہو جائے گا لیکن اب اس کے اندر بھی کیا ہے کہ دو گروپوں کے اندر الگ الگ اس کے اندر مسئلہ ہے دونوں کا اکتلاف ہے اس آیت سے خاص اکتلاف ہے سب کو تو ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ دو الگ الگ موقع کے لئے کہا گیا اور ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں دو بار بولا ایک ساتھ بولا اس نے تھلاک ہو گیا اور اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی تک اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا دونوں اسی کے اندر لگے ہوئے اپنے دلائل اس میں دینے کے لئے دونوں بڑے بڑے گروپ اس کے اندر لگے ہوئے اس آیت پر اکتلاف ہے تو اب یہ مثال کے طور پر ہماری یہاں پر ایک میمان آیا اب یہ مراتان ایک ہوتا ہے ایک بار میں دو ہوتا ہے ہماری یہاں پر مثال کے طور پر کوئی میمان آیا ہم نے اس کے سامنے ایک گلاس اور ایک جگ رکھا پانی کا اور اس نے اس کے اندر سے دو گلاس پانی بھر کے پی لیا اس کے بعد وہ چلا گیا ہم کیا کہیں گے دو گلاس پانی کیا کہ دو بار پانی پیا ہم کیا کہیں گے کہ دو گلاس پانی پیا کیونکہ ایک بار میں پی لیا تو یوں تو نہیں کہیں گے کہ دو بار پانی پیا اس نے ایک بار پانی اس نے پیا ہے تو یہ ہے کہ ایک اور مثال ہے کہ ڈاکٹر نے دوائی دی اور ڈاکٹر نے کھا کہ دین میں دو بار کھانا ہے اور وہ مریض لے گیا اور اس نے کیا کہا رہا ہے کہ دین میں دو بار اور اس نے دونوں خوراک ایک ساتھ کھا لی تو اس کو کہیں گے کہ دین میں دو بار کھائی نہیں وہ ڈبل ڈوز کھا لیا اب وہ ڈبل ڈوز نقصان کرے گا فائدہ کرے گا تو ڈاکٹر دیکھے گا لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں دو بار نہیں کھائی اس نے دن کے اندر اس نے ایک بار ہی کھائی ڈبل ڈوز کھا لیا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مرنطان یہ دو الگ الگ بار میں بولنے کی لئے آتا ہے یہ ایک بار کے لئے نہیں ہوتا ہے جس سے دو مثالیں ہم عام جبان میں بھی یہی بولتے ہیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ آدمی ایک بیٹھاک کے اوپر ایک ساتھ دو گلاس پانی پی رہا ہم کہیں گے دو بار پانی پیا ہم کہیں گے دو گلاس پانی پیا تو یہ ہم عام بولچال میں بھی اس کو استعمال نہیں کرتے دو بار نہیں لیں گے اس کو تو اسی طرح جو ہے یہاں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اور قرآن کے اندر مرنطان اور بھی جگہ پر آیا ہے اور جس سے یہاں پر اللہ نے فرمایا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چار میں فرمایا وَقَزَائِنَا إِلَا بَنِي إِزْرَائِلَا فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُونَا فِي الْأَرْجِ مَرَّتَانِ وَلْتَعَالُونَا أَلَّمُ قَبِيرًا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر ان کی کتاب میں یہ خبر دے دی تھی یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے ان کی کتاب میں یہ خبر دے دی تھی کہ تم جمین میں دو بار فساد کرو گے بڑا فساد کرو گے تم جمین کے اندر دو بار بڑا فساد کرو گے تو یہاں پر انہوں نے کیا دیا اب مثال کے طور پر کہ کهیں پر ایک فساد ہو گیا جھگڑا ہو گیا اور وہاں پر جھگڑے کے بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے کرفیو لگا دیا اب کرفیو لگ گیا اب چار دن تک کرفیو لاعو جھگڑا چلتا رہا چار دن تک انہوں نے جھگڑا ہوتا رہا اور ایک دن جھگڑا نہیں ہوا بیچ میں اور پھر اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے پھر واپس شروع ہو گیا پانچوے دن نہیں ہو خلاص دنiydo چلتا رہا اب پیپر میں کیا آئے گا کہ نہیں چار دن ایک جھگڑا ہوا ایک دن بیچ میں چانتی رہی اس کے بعد پھر پانچ دن جھگڑا ہوا پیپر میں یہ ہی آئے گا خبر کیا بنے گی دس دن تک جھگڑا چلتا رہا ماں پر فساد چلتا رہا وہ بیچ کا گیپ تھوڑی آئے گا وہ لیکنٹینیز رہا وہ ایک دن سے کیا اس میں ہوتا ہے تو یہ ہے کہ یہاں جو قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ دو بار انہیں فساد تو دو بار فساد ہوا ان کے اندر ایک بار نہیں ہوا کب ہوا کہ ایک بار تو دعوت علیہ السلام کے دور کے اندر فساد ہوا وہاں اللہ نے کہا کہ بنی ازرائل کے اندر فساد ہوا اور دوسرا حصہ علیہ السلام کے دور میں فساد ہوا اب اس کے بیچ میں دو ہزار سال کا فاصلہ ہے کم سے کم دو ہزار سال کا فاصلہ اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ مراتان یعنی کہ یہ دو الگ الگ حصوں کے لئے بولا جاتا ہے ایک ساتھ کے لئے نہیں بولا جاتا ہے یہ قرآن کے اندر بھی بازے ہیں اسی طرح ایک اور جو ہے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126 میں فرمایا کہ کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہم آجمائی سے آتی رہتی ہیں دونوں چیز اس میں کہیے کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آجمائی سے آتی رہتی ہیں یعنی سال میں دو بار آجمائی تو یہاں پر بھی دو بار کے لیے مرتبہ استعمال کیا گیا یعنی دو سال میں دو بار ان پر شاہیت ہوا آتی ہے تو ایک ساتھ کے لیے ہی نہیں ہے الگ الگ وقتوں کے لیے اس کے اندر کہا گیا ہے اب یہ ہے کہ اب جسے ایک آدمی کو بخار آ گیا اب بخار آیا بخار میں رہا تھا دو تین دن وہ اس کے بعد میں کیا ہوا کہ تھوڑا بھوٹ ٹھیک ہوا اور پھر اس کو جو ہے ٹائفائیڈ ہو گیا ایک آدھ دن کچھ ٹھیک ہوا پھر ٹائفائیڈ ہو گیا اور اس کے بعد کیونکہ کمجور ہو گیا تو بخار کے اندر ٹائفائیڈ نے پکڑ لیا اس کا بیمار ہو گیا اب وہ بیماری کا جو کیا ہو سلسلہ لمبا ہو گیا وقت اس کا لمبا ہو گیا تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے کہ بیمار ہو گیا لمبے وقت تک بیمار رہا تو یوں کہیں گے کہ نہیں دو بار بیمار رہا ایک بار بخار آیا تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہو رہا تھا تو پھر آ گیا تو دو بار ہوا کہ ایک بار ہوا ایک بار ہی ہوا تو عام بولچال میں بھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہم اس کے اندر بھی مراتان کو جو ہے دو بار کے لیے الگ الگ ہوگا تو استعمال کریں گے نہیں تو ایک بار استعمال کرتے ہیں تو قرآن میں یہ لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اور دو بار کے لیے اس میں استعمال کیا گیا ہے تو ایک موقع کے لیے یہ نہیں بولا جاتا قرآن کے اندر بھی یہ نہیں بولتے اور ہم خود بھی نہیں بولتے اس کو ہم بھی استعمال نہیں کرتے بولچال کی دبان میں اب دو گروپوں کے اندر اس میں بڑا اقتلاف ہے ایک کہتہ نہیں یہ ایک بار کے بولنے کے لیے بول دیا ہو گیا تلہ معاملہ ختم یہ اور دوسرا گروپ کے راگے نہیں ہوا اب ان دونوں کے بیچ میں معاملہ ابھی تک تے نہیں ہوا سالوں سے رڑائی چل رہی ابھی تک معاملہ تے نہیں ہوا تب ہم کیا کریں جو بیچ میں ہیں تو وہ کیا کریں تو ہم کیا ہے کہ اب یہ کونسا طریقہ لیں گے اب یہ فائنل کریں انتجار کریں یا پھر ہم کونسا طریقہ لیں جو قرآن کے اور حدیث کے مطابق وہ طریقہ ہم لیں ان کا فیصلہ ہو بھی نہیں رہا ہوگا بھی نہیں ممکن بھی نہیں لگ رہا تو اس سے تو اچھا ہے کہ ہم کیا کریں قرآن کا طریقہ لیں یا اس کے خلاف وہ طریقہ لیں جو قرآن کے مطابق وہ طریقہ لیں تو قرآن کا ہم طریقہ وہ لیں گے جو قرآن کیا طریقہ ہے اور اسی طرح جہاں ایک حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک بار میں تین طلاق دے دی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کہ ایک بار میں دے دی تو نے کہا کہ ہاں دے دی کہا ایک ہوئی حدیث میں ملتا ہے کہ تین بار دے دی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایک ہوئی اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ابن عباس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں یعنی پہلے خلیفہ کے دور میں اسی طرح حضرت عمر کے شروع کے دو سال کے اندر تین طلاق کو جو ہے اس کے اندر ایک ہی مانا جاتا تھا تین طلاق کو دیتا تھا تو اس کو ایک ہی مانا جاتا تھا تین نہیں مانی جاتی تھی لیکن حضرت عمر نے لوگوں نے بار بار ایسا کرنا شروع کر دیا تو حضرت عمر نے اس کے لئے ایک تاجیراتی قانون بنایا اور اس کے تہت یہ رکھا وہ کیوں تاجیراتی قانون کیوں بنایا اس لئے کہ سجا دینے کے لئے کہ لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے تھے اس کو مجاگ بنا رہی تو انہوں نے تاجیراتی قانون لائے وہ تاجیراتی قانون بنایا انہوں نے جو شریعت کے حد میں تھا اور یہ جو ہے حاکے میں وقت کو ہے کہ کوئی چیز کے گھر بڑائی بڑے تو اس کے لئے وہ قانون بنا سکتا ہے تو انہوں نے وہ قانون بنایا اور یہ سجا کے طور پر لائے اس قانون کو اور اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک о روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا گا کہ ایک آدمی نے تین تعلق دی دی تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے موجود ہونے کے باوجود یعنی میں موجود ہوں اور اس کے بعد بھی اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اس بات کو ایک سچ نے اس کی بیو کو تین تعلق دے دیا تین بول دیا ایک بار تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے موجود ہونا کے ساتھ اللہ کی کتاب سے کھلوڑ کیا جا رہا ہے اور ایک صحابی وہاں پر کھڑے دے تو انہیں کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے گردن اڑا دوں کیونکہ کتاب سے کھلوار کی بات ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے اتنا گصہ ہو جائے جس چیز پر اُس کی اتنی ناغواری گجرے اور یہ کہے کہ تم کہے قرآن سے کھلوار کرتے ہو اور ایک صحابی کو اتنا گصہ جائے کہ کہ میں اس کی گردن مار دوں اور وہی کام ہم یہاں پر لوگ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہو جائے ہو جائے تو ہویا ایسا تو ہو جاتا ہے اور کھلوار کرنے تو کرنے تو بڑی عجیب بات ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے جب اللہ کے رسول اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے اور آج کوئی عمل کیا جا رہا ہے تو بولے ہاں کرنے تو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے بڑی عجیب بات ہے جس سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو اور اللہ کی کتاب سے کھلوار ہو اور یہ آج بھی کھل بنایا ہوا ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے سوچنے کی بات ہے اب یہ ہے کہ تین معنی تو سورہ سوچنا چاہیئے اس بارے میں بھی کہ حضرت عمر نے جو طریقہ بتایا تھا حضرت عمر نے جو تاجرہ تی کانون جولائے تھے تو انہوں نے تین کو ایک معنی سجا کے طور پر دیا لیکن اس کے ساتھ میں کیا کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ میں کوڑے بھی لگاتے تھے یہ بھی ملتا ہے یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر جو تین طلاق ایک بار بھوڑ دیتا تو طلاق بھی مان لیتے تھا اور ساتھ میں اس کو کوڑے بھی لگاتے ہیں سجا کے طور پر اب یہ ہے کہ اب وہ تین تو بچا کے رکھ لیا کہ اب جو کسی نے بول دیا نائی تین تین ہوگا تو پہلے تو کوڑے بھی لگاؤ پورے اگر کرنا ہے تو پورا بھی کرو اور اس کے بعد وہ پھر مانے بھی جو ماننے والا ہے کہ ہاں میں تین کو تین مان رہا ہوں میں تو مان رہا ہوں تلاک دیدیا میں نے تو پھر اس کو بھی چاہیے کوڑے بھی کھا ساتھ میں نہیں تو پھر کیسا یہ آدھا کانون تو یہ تو آدھا کانون ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرمت ہے اس لئے حضرت عمر نے اتنی سکت سجا رکھی ایک تو مجاک بنائے اس کے وجہ سے انہوں نے کی دیا کہ ہو گیا اور اس کے بعد میں اس کو کوڑے بھی مار جاتے تھے تو دین ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر جو ہے تقریباً مسائل جتنے بھی ہمارے عمل ہے آمال ہے اس کے اندر سب میں کہا گیا کہ تم نیکی کرنے میں جلدی کرو سوا کمانے میں جلدی کرو جسے اگر نیکی کرنا ہے جاکات کے اندر تو کھا گیا نیکی کرنا ہے کوئی نیکی کا کام ہے تو جلدی فوراں سے نیکی کرو اس سے پہلے کہ شیطان تم کو بھیکانا دے تو تقریباً آمال جلدی کرنے کیلئے کہتے ہیں اسی طرح جاکات وقت ہو گیا فوراں دے دو جلدی کرو اس کے وقت سے جائے مت کرو جیسے ہی آپ کا سالبر ہو گیا دے دو نماز ہے فوراں وقت ہو گیا نماز پڑھ لو اس کو بھی جائے مت کرو جلدی کرو نیکی کے اندر روزہ ہے تو اس کو صحیح وقت پہ رکھو جیسے ہی وقت ہو گیا کھولو تاکیر بھی مت کرو ایسی طرح جو حج بھی ہے جیسے ہی تمہارے پاس میں پیسہ آ گیا تو تاکیر مت کرو کہ بھی باد میں جائیں گے اس سال پیسہ ہے تمہارے پاس میں فوراں سے چلے جاؤ یعنی ہر چیز کے اندر دیا گیا لیکن تلاک جو مسئلہ اسلام نے رکھا تو اس کے اندر کہا گیا کہ اس کو وقت دو اس کے لئے لمبی پروسیس رکھی باقی جتنی بھی کام کیا گیا کہ جلدی کرو ہر عمل کے لئے جلدی کرو تلاک کے لئے کہا گیا اس کو وقت دو اور اتنی لمبی پروسیس بتائی کہ اگر پوری پروسیس سے اس کو کیا جائے تو سال دو سال لگ جاتے ہیں اگر وہ پورا تین تلاک کا پروسیس جو قرآن حدیث میں ہے اس کو کرے تو سال دو سال لگ جائے اس کو اگر شریف طریقی سے لیا جائے تو تو یہ ایک ایک دین کے اندر کچھ عمل کے لئے ایک پروسیسر اس کے لئے جو ہے جو پروسیسر بنایا گئے ہیں کہ اس کے پروسیسر کے مطابقی وہ عمل کرنا پڑتا ہے وہ کچھ کے لئے پروسیسر نہیں ہے طریقے نہیں ہے اس کے لئے اس کے لئے جو اتنی ساری لواجمات نہیں ہے لیکن کچھ کے لئے تو ہے جسے نکا ہے تو اس کے لئے پورا پروسیسر ہے سالد اسے پہلے سب دیکھنا پڑے گا جا کر دیکھیں لڑکے وہ لڑکی دکھائے جائے مہرتے کی جائے پھر تاریخ ڈی سائٹ کی جائے نکاح کیا جائے مطلعہ اس کے اندر پورا ایک پروسیزر اس کے بعد نکاح ہوگا اور اسی طرح نماز ہے تو نماز کے لئے پورا پروسیزر اٹھے گا وہ جائے گا تارت لے گا پاکی لے گا گسلے تو گسل کرے گا پھر جائے گا مسجد کے اندر پھر جا کر بیٹے گا پروسیزر اس کے بعد کے اندر وہ نماز ہوتی ہے اسے نماز نہیں ہوتی ہے اس طرح صدقہ ہے تو صدقے کا پورا پروسیزر اس کے لئے وہ دیکھیں تمہار پاس مال کتنا ہے حساب کتاب کریں سونا کتا چاندی کتا جانور کتے تجارے تھے تو اس کے اندر کیا دینا ہے تو یہ ساری چیز کو اس میں کیا گیا تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے لئے ایک پروسیزر کی جرورت ہوتی ہے اس کے تحت یہ دیا جاتا ہے تب جا کے یہ جو ہے یہ قبول کیا جاتا ہے یہ عمل سارے اس کے لئے پوری پروسیز کرنی پڑتی ہے اور بینہ پروسیزر کے اگر کوئی کر جاتا ہے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہو جیسے مثال کے طرح کوئی آج میں نماز پڑھنے کھڑا اب نماز پڑھی اس نے مغرب کی نماز تھی تین اس نے پڑھ لی چار کیا ہوگا وہ نماز قبول ہے نہیں کینسل پروسیزر اس کا تھا وہ فالو نہیں کیا اس نے کینسل چار پڑھ لیا رد کینسل ہو جائی اسی طرح کسی نے رکو ایک کرنا تھا نماز کے اندر سزدے دو کرنے تھے اس نے دو رکو کر لیا اور ایک سزدہ کر لیا قبول ہے نہیں کینسل وہ رد ہو جاتی ہے جکات تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی رد ہو جائے گی کیونکہ وہ ایک انہوں نے پروسیزر کے تحیل نہیں کی اسی طرح جہا جکات جس کو بتایا اس کو نہیں دیا جو مرد بتایا اللہ نے قرآن کے اندر انہوں کو جکات دینا ہے اب اس نے جکات دی چاہے وہ جکات کے نام سے بھی دی لیکن اس آٹھ مد میں سے نہیں دی تب کیا ہوگا کینسل رد بھلی جکات کے نام سے دیا وہ کینسل ہو گیا تو انہوں نے صحیح اس کو فولو نہیں کیا اس کا جو طریقہ تھا اس کو اگر کسی نے روجہ رکھا اور روجہ رکھا کسی نے اور جو ہے روجہ بارہ گھنٹے کا تھا رات کو پانچ بجے سے لے کر تو سات بجے تک افتار تھا اس کا اب وہ رات کو جگہ ہوا تھا چار بجے تو اس نے سوچا چار بجے کھانا کھا لیا سیری کر لیا وہ نے سوچا بارہ گھنٹے کا روجہ ہے وہ شام کو انہوں نے دکھا ہے اور میں نے ایک گھنٹہ کھانا پہلے کھا لیا تھا اب سورس تو دوب نہیں رہا اس سات بجے دوبے گا تو میں چھے بجے کھا لیتا ہوں روجہ تو میرا بارہ گھنٹے کا روجہ پورا کبول ہوگا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اس کی جو پروسیزر تھا جو طریقہ تھا اس کو فالو نہیں کیا وہ روجہ کبول ہی نہیں اس کے لئے تو اسی طرح کسی نے اگر افطار میں بھی کیا تو وہ بھی رد ہو جائے گا اس کا روجہ ہی رد ہو جائے گا اس طرح کسی نے اگر حج بھی کیا اور اس کے اندر حج کے اندر جو بتایا اس طریقے سے نہیں کیا جو اتنی صحیح کرنی ہے اتنے جو ہے چکل لگانے ہے تواف کرنا ہے اس میں سے کم کیا تو وہ حج اس کا قبول نہیں کیا جائے گا جو جہاں رکنے کو کہا گیا جہاں ٹھیرنے کو کہا گیا جہاں منہ کیا گا کہ نماز نہیں پڑنا وہاں پڑ لی تو اس کے اندر وہ ہو جائے گا کہ پھر اس کا حج قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ایک لمبا پروسیزر ہے پورا سب کا پروسیزر دیا کسی نے جو ہے قربانی کرنی چاہیے اب قربانی کرنے گیا قربانی کا طریقہ جو اسلام نے بتایا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو جیبہ کیا جائے گا یعنی اس کا نرکٹے کو گاٹ کر چھوڑ دیا جائے گا تاکہ پورا خون بھی جائے لیکن اگر اس نے وہ کرنے کی بجائے ایک بار میں پوری گردن اس کی الگ کر دی تو کیا ہوا حرام بھی ہو جائے گا اور وہ قبول بھی نہیں کی جائے گی اس کی قربانی وہ چانور چاہیے کتنا لاکھوں روپے کا تھا واپس سے کرنا پڑے گی کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی ایک پروسیجر دیا گیا ہے تو پروسیجر ہوگا تو وہ قبول کیا جائے گا تو پروسیجر اپنا نہ ہوتا ہے دین کے اندر اس عمل کرنے کے لیے تب وہ جا کے قبول ہوتا ہے تو صحیح نہیں ہوا وہ پروسیجر پورا وہ طریقہ صحیح نہیں ہوا تو وہ عمل کینسل ہو جاتا ہے اور قرآن کے اندر ان ساری چیزوں کی نماز روزہ زکات حج جو ہمارے فرائز ہیں ان کی تفصیل بہت کم دی گئی مقتصر ہے نماز پڑھو کتنے وقت میں کونسی پڑھنا ہے کسی پڑھنا ہے کتنے رکو کتنے سجدے ہوں گے کیا پڑھنا پڑھے گا اس سب اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جکات دینا ہے کہا کہ جکات دو بہت جگہ کہا لیکن کتنا دینا ہے سونے پہ کتنا چاندی پہ کتنا مال پر کتنا کہاں ہوگا اس کے لئے کہا گیا کہ نہیں یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن میں نہیں آیا اسی طرح حج کے بارے میں جو ہی پورے کچھ قرآن کے اندر ہیں اور کچھ حدیث کے اندر بھی آتے ہیں ورکان بھی آئے ہیں تو بتایا ہے لیکن سب سے زیادہ قرآن کے اندر تلاق کے تعلق سے سب سے زیادہ تفصیل دی گئی ان سب کا نہیں دیا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیکن تلاق کے بارے میں اللہ نے خود بتا دیا کچھ ایک چیزیں جو حدیث میں ملتی ہے واقعی پورا پروسیس ہی قرآن میں اللہ نے دے دیا یعنی اتنی اہمیت تھی کہ دو لوگوں کے اندر جو ہے جدائی نہ ہو تو اللہ نے پورا پروسیس اس کا رکھا بڑی تفسیر اس کی دی اور اس کے بعد نے پھر بھی کچھ لوگ جو کتابوں میں لکھ دیتے بلکہ بول دیتے ہیں نائی نائی بندوق کے اندر تین گولی تھی داگ دی بات ختم قتل ہو گیا اسلام نے ایسی کوئی بندوق ہی نہیں تھی جس کے اندر تین گولی تھی وہ ایک ہی چلے گی باقی سب وہ کھٹک کھٹک کھالی چلے گی دین اس کے اندر تو اب دین چاہتا ہے کہ دونوں مل جائے اور اس لئے اتنے کٹھین شرائط رکھے دین نے کیا کہ یہ ان میں جدائی نہ ہو لیکن اب یہ ہے کہ ہم تو گولی مار کے الگ کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو بس الگ کرنے میں لگے سارے لوگ ملانے میں کوئی نہیں لگا جیسے ہی کچھ ہوا گنجائج دیکھیں اور اللہ الگ ہو جائے تو طلاق تو ایک ہی ہوتی ہے طلاق تو دو تین ہوتی بھی نہیں طلاق ہوتی ہے کہ نہ دو ہوتی ہے نہ تین ہوتی ہے طلاق ہوتی ہے کہ دو بار کہنا گناہ ہے لیکن ہوتی ہی ایک ہی ہے دیکھیں اب قرآن میں ہے جو ہے اللہ نے یہاں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکتیس میں کہ وہ ایجاد طلاق تم ان نساء فبلگنا اج لہم فما قسیم حنہ بالمعروفی کہ تم جب طلاق دو تو عدد کے لیے طلاق دو تو جب طلاق دو تو عدد کے لیے طلاق دو اور عدد کو پہنچ جائے یعنی ایک مدت جو دی گئے عدد یعنی ایک بار اگر کسی کو طلاق دیا بیوی کو تو اس کی عدد ہے تین ہیز وہ بھی قرآن کے اندر آتا ہے تو تین ہیز کی عدد تک یعنی اس کی جو عدد ہے تین ہیز تک اس کو جو ہے اس کی مدت کے لیے دو یعنی تلق دیا تو اس کی مددت وہ پوری کرے گی مددت پھر ہو جائے تو اس کے بعد مددت کے اندر یا تو چاہو تو اس کو روک لو یا چاہے اس کو چھوڑ دو مددت کے اندر پھر مددت کے بعد بھی چاہے تو اس کو رکھو چاہے تو اس کو تم بھلی طریقے سے چھوڑ دو یعنی وقت مددت اب وقت مددت اگر یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ مددت کے لئے تراغ دو اور اس کے بعد کہا کہ پھر یا چاہے اس کو روکو تو نکاح کریں اس کے علاوہ تو طریقہ ہی نہیں ہے اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے اس کے اندر اس کو روکنے کا تو دین اور دو کا مسئلہ ہی نہیں ہے تلق ہوتی ہی ایک ہی ہے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سوری وقرہ سو نمبر دو آیت نمبر دو سو بتیس کے اندر ہی فرمایا اور یہ کہا یہاں پر کہ جب تلق کی عدد کو پہنچ جائے وہی بات یہاں پر دھرا گئی کہ تلق کی عدد کو پہنچ جائے اور آپس میں وہ دستور کے مطابق کو راضی ہو جائے تو پھر ان کے بیچ میں آبھی مت بنی یعنی کہ یہاں پر بھی نہیں کہا کہ تین کہا ہی نہیں یہاں بھی تین ایک کا مسئلہ نہیں ہے اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ فرمایا سورہ تلق سو نمبر پیسٹ آیت نمبر دو میں فرمایا کہ جب عدد کو پہنچ جائے تو بھلے طریقے سے روک لے یا بھلے طریقے سے ان کو چھوڑ دو یہاں پر بھی یہی بات اس میں فرمای گئی اس طرح جو ہے سورہ تلق کے آیت نمبر ایک میں بھی فرمایا گیا کہ یا یوہر نبی ہوئی جا تلق تمہن نسا تلق دو عدد کے ساتھ یعنی تلق دینا ہے تو عدد کے لیے تلق دینا ہے اور یہ لاجمی ہے یہ قرآن کے اندر اللہ نے یہ جو بتایا گیا ہے تو ایک بار میں بھولا تو اس کا پروسیزر چلے گا ایک بار بول لیا تلق اب اس کا پروسیزر شروع ہو جاتا جیسے ہی بولا تلق پہلے تو کیا ہوگا وہ پوری پروسیز اکتلاف ہوا دو جنہ کو بلائے جائے گا نہیں ہوا اس کے بعد نیت ہونی چاہیے اس کے بعد نہیں ہوا تو اس کے بعد پوری پروسیز اس کے ساتھ ہوں کرنی پڑے گی پھر پاکی دیکھنی پڑے گی وہ ہو گیا تو ٹھیک اس کے بعد میں گھوا رکھنے پڑیں گے پھر اس کے بعد بھی نہیں ہوا پھر اب یہاں پہ پھر اگر اس کے بعد انہ نے بول دیا اب بول دیا ساری پروسیز کرنے کے بعد تو اب کیا ہوگا کہ اب یہ پروسیزر چلے گا اس کا ابھی تین نہیں ہوئی جیسے انہوں نے بولا تو یہ اس کا پروسیزر چلے گا اب یہ جو بیچ کا پریڈ ہے یہ جو اس کا سنسپینشن پریڈ ہے یعنی کہ ایک نیلمبن عوضی جس کو ہم کہیں گے نیلمبن عوضی اس کو نیلمبن تو اب وہ یہ ہے کہ پھر کہا کہ اللہ نے اس کو پھر یہ گھر سے نہ نکلے گرمی رہے تلاق دے دی اس کے بعد میں عددت یہیں پر گجارے اور لیکن یہ تعلقات نہیں رکھے گی بی بی سے اب سوچنے کا وقت دیا دیکھئے اسلام نے اس کو کہ نہیں اب تین مہینے تک یہ ہی رہے گی یعنی کہ تین مہینے تک دونوں اچھی طرح سے سوچ لیں اور یہ گھر کے اندر اگر تین مہینے تک کوئی رہے گا تو وہ اصلاح ہو نہیں ہونا تو اس لئے اس کو یہ کہا اب جیسے ہی اس نے ایک بار کہا تو کیا ہو گیا تلاق کی جو ہے اس کی عدد کی عوضی شروع ہو گئی اب تلاق ہو چکی اب وہ کائے میں چل رہی ہے اس جو ہے سسپینسن پیریڈ ہے اس میں چل رہی ہے یعنی نیلمبر عوضی میں چل رہی ہے اب وہ نکہ میں نہیں تھی دیکھئے ہوتا کیسے کہ ایک نے ایک تلاق دیا تلاق بولا اب جیسے تلاق بولا کیا ہو گیا حددت شروع حددت شروع ہو گئی اب کیا ہو گیا اس کا نکہ ٹوڑ گیا اب نکہ ٹوڑ گیا اور پھر اس کے بعد میں بولا ہے اس کو پھر تلاق ہوگی نہیں ہوگی نہیں وہ تیرے نکہ میں ہی نہیں ہے تیرے ایک بار بولا تو وہ عددت شروع ہو گئی اس کی اب وہ عددت پوری نہیں ہوئی کہ وہ واپس بولی نہیں سکتے کیونکہ اب تو وہ نیلمبر عوضی کے اندر ہے نکہ میں ہی نہیں ہے تو آپ تیرے پاس ہی نہیں تو آپ کے سے اس کو واپس تو بولے گا آدمی بول سکتا ہے اس کو کہ تیرا تلاق پھر واپس بولے گا تلاق جب ہی نکہ میں تو پہلے میں ہی oni ہو گئی تو دوسری کی تو بات ہی نہیں ہو رہی پھر تیسری کی تو خوددور کی بات ہے تو پہلی ہے تو ایک ہی بات ہو رہی تین بات اس کے اندر ہی نکہ پھر تلاک دے رجوع کرتا ہوں پھر تلاک پھر تلاک تو نکہ میں لے گا وہ اپس سے تب جاکہ تو اس کو تلاک دے گا لیکن ایک ساتھ بول دیا تو تین کا مسئلہ نہیں وہ ایک ہی ہے اگر یہ اس طرح کے دے گا تو بیمانی بات ہو گئی کیونکہ جیسے پہلا بولا اس نے اور اس کی عدد شروع ہو جاتی شہدیت کے ساتھ اب یہ بیمانی ہو جائے گا تو یہ نکاح کی حالت میں نہیں تھی تو پھر تیسری اس کو دینا بیمانی ہے اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پاکی میں ایک تلہ آگئے یہ بھی ایک نیا مسئلہ اس کے اندر پر کچھ لوگ اس میں گئے وہ کہتے ہیں نہیں ایک پاکی میں ایک دو ایک بڑھ دی آپ نے اب وہ عددت پہ ہے پھر دوسرا مہینہ آ جائے دوسری پاکی میں دوسری دو پھر تیسرا مہینہ آ جائے تیسری پاکی میں تیسری دو اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے عددت کتنی ہے عددت تین مہینے کی اب عددت جب اس کی پوری نہیں ہو رہی اور آپ کہہ رہے بیٹی بیٹائی اس کو بیٹی بھی ہو اس کی عددت چل رہی ہے اور دوسری بار پاکی ہو اور جا کے بولتا اللہ پھر دوسری اس کی تیسری پاکیاں اس کی بولے میں جا کے بلتا اللہ ارے بھائی ترے نکاہ میں ہی نہیں ہے وہ تو اس کو تیر بولنے کے جورت پڑھ دیں وہ تو تین مہینے کے عددت میں ہے تیرے ایک بار بولا وہ تو الگ ہو گئے اب تیرا نکاہ ہی نہیں ہے اس سے تب واپس بولنے کے تو بیمانی بات ہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس کو دے تو پھر یہ بھی ابھی مثال کے طور پر کہ ایک آدمی کسی آدمی کو نوکری پہ تھا ہو رہا آفیس کے اندر اب بوس نے اس کو کسی بات سے نارا جو کے نوکری سے نکال دیا اور اس کو جھے نیلنبن لیٹر دے دیا کہ بھائی جو ہے تیری نیوکتی رد کی جار دے دیا اس کو اب ایک بار دی دیا اس نے کہا وہ ٹھیک ہے نکال دیا لیکن اب وہ بیچار نکلاوا بھار اور پھر اس کے بعد ایک اور دے دیا اس کو جا کے نیلنبن لیٹر کے لے ایک اور پھر نکال نکال دیا تو کہے گا بھائی پہلے تو میرے کو ہی نہیں اپائنمنٹ لیٹر دو جوئن لیٹر تو دو نیوکتی تو کرو پھر نکالنا ایک بار نکال لیا دے تو دیا اب دوسری بار دے لینے کا کیا خائدہ تو بھائی رہا ہو گیا تو کہے گا پہلے تو واپس سے مجھے نیوکت کرو پھر دوسری بار دو گیا تو پھر دوسری بار نکالنا ہوں گا کہ نہیں کہ ایک بار نکال دیا تو یہ کہ کہ وہ اب وہ نکلا ہوا ہے بھائی اسی طرح دیکھیں کہ اگر کسی نے کسی کو ایک بار فتاوہ دے دیا انہوں نے کسی اسی بات کر دی کفریہ بات اب کسی نے اس کو فتاوہ دے دیا کہ یہ کفریہ بات کی کافر اب اس نے پھر واپس کچھ کام کیا واپس سے اب وہ کافر ہی ہے پھر اس نے کام کیا کچھ ایسا اور پھر جو ہے پھر واپس دیکھا اور کسی نے پھر فتاوہ دیا پھر کافر تو وہ کہہ بھی کہے گا بھئی پہلے کافر تھا میں تم نے تو فتاوات دی دیا مجھے نکال لیا کوپر کیا تب کم سے کم پہلے اسلام میں لاؤ مجھے مسلمان مانو پھر بولو کافر کافر کہنے سے فائدہ کیا تو یہ والا مسئلہ یہاں پر ہو رہا ہے ایک بار تعلق دے دی ایک جیسے انہوں نے بولا عدد شروع ہو گئی اب اس کے نکامی نہیں ہوں اب دوسری بار کہنے سے کیا مطلب یا تو رضو کر تو اس کے بعد کہے اب نکامی نہیں ہے تو اس کو کہنا تو یہ اس کے اندر یہی طریقہ اس کے اندر بتایا گیا اور یہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں فرمایا کہ تلاق پائی عورتیں تین حیث تک خود کو روکے رکھیں وہ شوہر کے گھر میں رہے اور اگر اس لحق کرنا چاہے تو شوہر زیادہ اگدار ہے کہ وہ اسے واپس لے لے اور عدد کے بعد روکو یا واپس جانے دو تین یہ بارت قرآن کے اندر واضح ہے تین اس کے عدد تین حیث کی ہے تو اس کے اندر یہ دیا گیا تو تین جگہ جو قرآن کے اندر یہی بات آئے ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر قرآن نے یہ بھی کھا کہ اگر یہ ملنا چاہے تو تم آڑے مت آنا پھر ان کے یہ بھی گناہ ہے کہ تم پھر آڑ لگاؤ اور یہاں تو آڑی لگی ہوئے جیسے ہی بولا نہیں کہ سب آڑ اب نہیں ختم چلو الگ الگ یہاں تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے تو تین ہوگی کسے تو پہلے تو یہ ساری اب وہ جو تین جو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب وہ تین ہوگی کیسے تو اس کی پروسیس بھی ہم دیکھیں حالکہ میں نے آج تک کسی کے موزے بھی نہیں سنا کسی علماء کے موزے نہیں سنا نہ کسی کتاب میں پڑھا کئی سے بھی نہیں ابھی ایسا ہوا ہو جس کو تین کہا جاتا ہے شہریعت میں جس کے بعد میں بلکل وہ دونوں الگ ہو جائیں گے بلکل الگ ہو جائیں گے تو وہ تو نہ تو میرے سنا نہ پڑھنے کو ملا کہیں پر بھی وہ وہ ہی نہیں اب وہ ہوتا کیسے تین وہ کیسے ہوگا تو پہلے تو وہ ساری پروسیس سالیس مقرر کرو اسلاح کی کوشش کرو یہ سب ہو جائے اس کے بعد نمیت ہو پاکی دیکھی جائے گی اس کی پھر گواہ ہوں گے اور اس کے بعد میں پھر یہ ہوگا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مان لو پھر اس کے بعد میں اس نے تلاق دے لیا عدد بھی گجر گئی تین ہز ہو گئے پورے اب اس کے بعد میں وہ چلی گئی اس کے گھر چلی گئے عدد پورا ہو گیا جبھی ان کا لیندین تھا ہو گیا پورا اب چلی گئی اب یا تو پھر نگاہ کرنا پڑے گا اس کو اس سے یا اگر دس سال بھی ہو جائے مان لو اور الگ رہ رہے وہ بھی دونوں نے یا بیوی نے نگاہ نہیں کیا تو پھر بھی وہ نگاہ کر سکتے اس میں کوئی مدد بھی نہیں ہے کہ کتنے سال تک وہ الگ رہنے سے ان کا پورا تین بار کا معاملہ ہو جائے گا اس کے بعد یہی پروسس پھر واپس مان لو انہوں نے کر لیا مان لو پانچے سال الگ رہے اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ کر لیا یا پھر مان لو کہ تین مہینے ہو اور پھر نگاہ کر لیا اس کے بعد پھر وہی پروسس چلے گی پھر دوسری بار پھر ہو گیا ان کے بیچ میں اقتلاح پھر وہی پروسس لمبی اور پھر واپس وہ عدد اس کے بعد میں پھر اگر پوری عدد بھی پوری ہوگی رجوع نہیں کیا تو پھر نکاح پھر اس کے بعد میں واپس وہی پروسیس تب جا کر یہ جو ہوگا پھر اس کو کہیں گے کہ یہ جا کر آپ کتنے سال لگیں گے اس کے اندر چھوٹا تھا بھی چھوڑے تو ڈیڑھ سال لگتا ہے کم سے کم اس پروسیس کو کرنے کے لیے تو ایسا ہونا ناممکن سی بات ہے آج تک نہیں ہوا مشکل ہے اب ہماری آبادی ہے مسلمانوں کی ہو سکتا لیکن وہ ایک آت پرسنٹ سے زیادہ ایک آت جو ہے کیس ہو سکتا ہے دنیا کے اندر باقی تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا تو ایسا ہو گیا اب وہ نہیں کر سکتے نکاح دونوں ملتے کیونکہ اب ان کے ساتھ میں ایسا ہو گیا کیونکہ اب تین بار موقع دیا گیا تھا اب تین بار کے اندر تمہارا نبھا نہیں ہوا تو پھر یہ کہ پھر تو مشکل ہے کہ پھر آگے بھی تمہارا نبھا ہو سکے تو یہ نیچرل سی بات ہے 23 ہی بار ہو جائے گا تو اس کے بعد میں پھر ان کو مند کر دیا جائے گا تو پھر ہوگا کہ وہ دوسری جگہ شادی کرے وہ عورت کی شادی دوسری جگہ ہو جائے وہ ہی کیسے وہ ہی پروسیس نکاح کی نیت وہ جانے اس کی پروسیس پھر اس کے بعد میں پھر وہ تلگ والی ساری پھر ان کے اکتلاف ہوا ہو اکتلاف ہو پھر وہ ہی واپس سے وہ ہی ہونا چاہیے کہ اس ل company کوشش کر بھی جائے پھر اس کے بعد میں پاکی ہو اور نہیں ہے اور دو گواہ اور سارا پروسیس ہو کے پھر اگر کوئی تلاغ دے دے تو اس کو پھر کہا جاتا ہے وہ حلالہ کہ پھر یہ حلالہ ہوا نیچرل ہونا چاہیے اگر اس نیت سے کیا ان نے کہ میں اس سے تلاغ لے کے واپس اس سے نکا کروں تو وہ تو نکا ہی نہیں ہوا کیونکہ نیت کا مسئلہ ہے اور جو اللہ کے رسول کے طریقے مطابق نہیں ہے تو رد کینسل وہ نکا مانے ہی نہیں جائے گا اگر ان نے کیا تو وہ تو حرام ہو جائے گا تو آج جو حلالہ مشہور کر رکھا ہے اور میڈیا میں فیلائیا ہوا ہے اور اس کی وجہ خود مسلمان ہے میڈیا کیا کرے گا وہ تو اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے اندر جو حلالہ دیا گیا ہے وہ اس کے اندر کے دو جو ہے اس کی اس کے لئے بقاعدہ لوگوں نے جو ہے گھوم بھی رہے لوگ کہ حلالہ کرنے والے لوگ سینٹر بھی بنے ہیں کئی کئی ملکوں کے اندر کہ یہ حلالہ کرواتے سینٹر بنے ہیں اور وہ اس کے اندر جو ہے تین چار دن کے لئے کانٹریک میریز کرتے اس سے پھر اس کو تلاغ دے دیتے اور پھر وہ اس سے واپنے اس کے شور سے تلاغ کر لیتی ہے تو یہ تو سنی مسلمان کری نہیں سکتا جو اپنا آپ کو سنی کہتا ہے مسلمان کہ میں مسلمان ہوں سنی مسلمان ہوں اس کے اندر سارے کیٹنگری آگئے کیونکہ دوسری شیعہ اور جتنے جو سنی ہیں اس کے اندر ساری کیٹنگری آگئے وہ تو اس کو کری نہیں سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ شیعہ کرتے ہیں اس کو مطا کہا جاتا ہے اور مطا حرام ہے اسلام کے اندر تو یہ تو مطا کر رہا ہے وہ کہ بھائی تو تیری بیوی سے پس기에 نکاح کرلوں گا دو دین پر چھوڑ دوں گا تو مطا کرا primarily تو یہ تو حرام ہے اسلام کے اندر ہی حرام ہے تو یہ حرام کر رہا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں کر ہی نہیں سکتا تو یہ ہے کہ یہ جو ایتھا لمبرا پروسیجر ہوگا اس کے بعد فالو کرنے کے بعد میں پھر تلاغ ہو جائے تو پھر وہ نکا نہیں کر سکتی یہ ہوگا لیکن پہلے شغر پر جو واپس آنے کا یہ تو یہ لوگوں نے غلط طریقے نکالے گئے کہ یہ حلالہ ہو اور اس کو بدنام کیا گیا وہ بدنام کیا گیا اس کے بعد وہ کیے بھی رہے ہمارا دین ہے ہمارے فتح وے ایسا ہی ہوتا خود بدنام کرنے میں لگے تو یہ اس کا طریقہ ہمارا دین ایسی کوئی بات کر نہیں سکتا ہے ہمارا دین نیچرل اور فطری دین ہے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا جس سے ہماری نجر جھک جائے اس میں ہماری نجر جھکی ہوئے جیسے حلالہ کا نام مسلمان کے سامنے لیا جائے وہ نجرل نہیں اٹھا کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ تم نے اس کو غلط اس کو لیا تو ہمارا دین ایسا ہے نہیں کہ ہمارے نجرے جھکا دے ہمارا نجرے اس سے جھک جائے ہمارا دین پاک اور ساپ سترہ دین ہے اور ایسا بہترین طریقہ ہے کہ اگر یہ طلاق کا طریقہ کسی کو بتایا جاتا ہے اور میں نے کئی گئر مسلموں کو بتایا تو کہ تیار اس سے بہترین طریقہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو وہ تو لوگ اس کو اتنا بتا رہا ہوں کئی cases میں بھی آیا ہے دو تین case ہوئے ہیں جس کے اندر یہ court نے خود کے دیا جج نے خود کے دیا کہ مسلمانوں کے پاس میں اتنا بہترین طریقہ ہے اور پھر اس کے بعد میں کیا کر رہے اور court میں کئی cases میں ایسا بھی ہوا ہے کہ court میں جج کے سامنے case گیا انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کا تلہ کا case ہے انہوں نے کہا کہ ایک مسلم جج بھی تھے اس کے اندر تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو قرآن کے خلاف ہے پہلے تو جاؤ اور دونوں طرف سے لوگوں کو مقرر کرو وہ بات چیت کرے اس کے بعد میں پھر بتایا انہوں نے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے اور گوا رکھو اور اس کے بعد میں پھر آنا پھر کریں گے وہ خریش کر دیا case کو تو یہ تب اتنا بہترین طریقہ دیا گیا اور اس کے بعد میں پھر یہ اور اللہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ پھر اس میں راستہ نکال لے گا راستہ نکلیں گے اس کے لیے اگر ہم یہ پوری process کریں گے تو اللہ اس کے لیے ہمارے راستہ نکلے گا اور راستہ نکال لے گا سورہ طلاق سورہ نمبر پیسٹ آیت نمبر ایک میں فرمایا تدری لہ تدری لہ اللہ یحدیسو باعدہ جالی کامر کہ تم جو ہے طلاق دو اس کے بعد میں پھر بتایا کہ عدد کے لیے طلاق دو اور اس کے بعد میں پھر اگر ہو یا تو اس کو معروف طریقے چھوڑ دو یا رکھو اور نہیں تو پھر اللہ کو اس کے اندر سے راستہ نکال دے گا یعنی اللہ اس میں سے کوئی راہ نکال دے گا تو ہمارے پاس تو بس یہ ہے کہ اس کو توڑو اور دیکھیں قرآن اور حدیث اور دیم یہ چاہ رہا ہے کہ ان کو جڑو ہمارے یہ توڑا اس کو جا رہا ہے تو اس پر اوفیق کئی لوگوں سے کہہ جاتے ہیں اس پر اجما ہے اس چیز پر اجما ہے کہ ایک بار میں بولی گئی تین تلاق تین ہو جاتی ہے اس پر اجما ہے تو اس پر کوئی اجما نہیں ہے یہ جھوڑی بات ہے کیونکہ اس کے خلاف اے لہے حدیث ہے اس کے خلاف سلفی ہے جتنے بھی ہے سارے اس کے خلاف ہیں اور کئی حنفی علماء بڑے بڑے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس چیز کو غلط مانتے ہیں تو اس میں کوئی اجما والی بات نہیں ہے تو قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس کتاب سے کھیلنا منا قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ کتاب کو کھیلنا بناو اور ہم اس کو کتاب کو کھیل بنائیں اور ہم بنا رہے وہ ہمارے موہ سے نکل گیا مجاک کے اندر تلاق تو بولے ہوگی تلاق غصے میں ہو گیا بہلے نیت نہیں تھی اندر سے اس کی اور ہوگی تلاق تو یہ کہ کھیل بنانا ہوا کہ قرآن میں یہ طریقہ نہیں بتا گیا ہے اور حدیث کے اندر بھی ہم کوئی اس طریقہ نہیں ملتا ہے تو یہ نماز روجہ جتات حج جو بھی ہو تو نیت صحیح ہونی چاہیے نہیں تو اگر نیت صحیح نہیں تو عمل کینسل ہو جاتا ہے رد کر دیا جاتا ہے کیوں کہ رد دیا جاتا ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے طریقے پہ سے جس نے جو عمل نہیں کیا تو وہ رد ہو جاتا ہے کینسل ہو جاتا ہے تو یہ تلاق کا یہ دینے کا طریقہ اور یہ پروسس ہے اس پر جو ہے گور کرنا چاہیے انا کے اندر اس طرح کے مسئلے اس پر نہیں بنانا چاہیے مسئلے نہیں بنانا چاہیے کہ اس طرح سے یہ ہو اور جو قانون وہ شریعت کے خلاف ایک تو قانون ہم نے دیا مسلم پرسنلہ بورڈ ہمارا قانون اب وہ ہمارا قانون ان کو خود کو سب کو معلوم ہے کہ شریعت کے جو یہ ہے اس پروسس کے خلاف ہے وہ خود بھی کہہ رہے ایک بات تو جج نے بھی ان کو اس بات کے لیے بول دیا ان نے کہا کہ نہیں سب اسلام کے اندر تلاق کو سب سے بری چیز حلال چیز میں سب سے بولی چیز تلاق ہے تو جج نے کہے دیا کہ تم کو یہ معلوم ہے کیا ہے جب یہ حرام چیز ہے تو پھر تم پہ کیوں اس کے پیچھے کے پڑے جج نے ان کو گول دیا تو مطلب یہ سا مسئلہ آگیا کہ اس شریعت اس پرسنلہ کیلئے لڑ رہے ہیں اس کے لئے لڑا جا رہا ہے اور بلکہ نا عورتوں کے حق چھین کر اس سے اور اس عورتوں سے سنگنیچر کرائے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم کو یہی چاہیے یہی کانون ہمارا رہے رہنا چاہیے تو پرسنلہ ہم مسلمانوں نے دیا ہمارے علیموں نے دیا تھا کوئی ہم کو گیر مسلموں نے بنا کے نہیں دیا ہم نے خود دیا تھا تو ہم کو خود کو چاہیے مسلمانوں کے کہ ہم اس کے اندر خود ہمارے سنسودن کر لیں دوسروں کو نہیں کرنے دیں گے ہمارا مسئلہ ہم خود کریں گے اس میں سنسودن تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ اس کو سنسودن کرنے جیسی بات ہے کہ مجاک میں بول دینا اور غصے میں بول دینا اور عیسے میں سکر دینا اور جو ہے کسی کو عصارے سے کر دینا اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن میں اندر بتایا تو ان کے اندر سب میں اقتلاف ہے ان طریقے کے اندر جو قرآن اور صحیح حدیث میں آئے اس کے تو اس طریقے کو چھوڑ کر پھر ہم دوسرے کون سا طریقہ لیں گے ہم یہ قرآن کا طریقہ لیں گے تو پھر یہ اس قرآن ہوگی تو انشاءاللہ یہ میں نے چند چیزیں رکھیا کہ میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان اسلام پہ جندہ رکھے اللہ جب موت دے سال میں موت دے اللہ ہم سے راجی ہو ہم اللہ سے راجی ہو